اسلام علیکم امریکی صدارتی انتخابات آج انتخابات کے نتائج تو ابھی آنے کمپلیٹ ہونے باقی ہیں ابھی اپ ڈیٹ سل رہی ہیں لیکن امریکی انتخابات کے نتائج سے پاکستانی الیکشن کی بو آنے لگی ہے جیتنے اور ہارنے والے دونوں امیدوار ابھی جیت ہار کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے دونوں نے جیت کے دعوے کر دی ہیں بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ وہ آن ٹریک ہیں تو وکٹری اور ٹرم کا خیال یہ ہے کہ وہ تو جیتنے جا رہے تھے درمیان میں کسی نے گڑھ بڑھ کر دی ہے بہت بڑا فراڈ کر دی ہے امریکی ووٹرز کے ساتھ اور وہ امریکی سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے بالکل ٹپیکل پاکستانی سٹائل ہے کہ ان کا الیکشن چھوڑا لیا گیا اب یہ نہیں معلوم کہ وہ امپائر ان کو کون ملے گا جس کی طرف وہ انگلی اٹھائیں گے کہ اس امپائر نے ان کے ساتھ مل کے الیکشن کے اندر دھاندلی کر دی کیونکہ ٹرمپ نے ان انتخابات سے پہلے پیش بندی کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی کر رکھی ہیں سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تیناتی ہو یا بائیڈن یا ان کے جو رائیول گروپ ہے اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے دوسری پارٹی انکریج کر رہی تھی کہ آپ ووٹ کریں اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ جائیں اور وہاں پر بولنگ سٹیشن کے اوپر جائیں اور ابھی بھی صورتحال وہی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو ریمیننگ ووٹس ابھی کونٹ ہونے ہیں ان کو روک دیا جائے سپریم کورٹ سے وہ رجوع کریں اور جتنے ووٹ کونٹ ہو چکے ہیں اسی کے اوپر نتائج کا اعلان کر دیا جائے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ پانچ چھے جو ریمیننگ سٹیٹس ہیں وہ کی فیکٹر ہوں گی ٹو ڈیسائیڈ کے پریزیڈنٹ الیک کون ہوتا ہے ماننے گا کون اس کو یہ تو ابھی بات کی جنگ ہے جو بظاہر تاثر یہی ہے کہ ایک فساد والی کیفیت ہوگی ٹرمپ اپنی ہار اپنی شکست قبول نہیں کریں گے جس کو وہ بار بار اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے اور وہ لگتا نہیں ہے کہ ہار اپنی قبول کریں گے ابھی تک کے نتائج میں بائیڈن کو لیڈ حاصل ہے ٹو ڈیسائیڈ سے لے کر ٹو ڈیسائیڈ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس نشستیں موجود ہیں اور دوسری طرف جو ٹرمپ کے پاس تعداد ہے وہ دو سو تیرہ ہیں جن سٹیٹس کے نتائج آنے ہیں وہ یا تو پوری سویپ کر جائیں ٹرمپ جس کی لائکلی ہوت کم نظر آتی ہے پینسلوینیا کے اندر ان کو بڑا کلیر مارجن حاصل ہے تقریباً 11 پرسنٹیج پوائنٹ کی لیڈ حاصل ہے اور لگتا یہ ہی ہے کہ وہ جو ٹوئنٹی الیکٹورل ووٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ لے جائیں لیکن یہ ایک اس کے اندر کیچ ہے کیونکہ 1.4 ملین وہ میل میں آئے ہوئے بیلٹس ہیں جن کی کانٹنگ ابھی باقی ہے 1.4 ملین 14 لاکھ تو وہ نتائج کو ادھر سے ادھر سوئنگ کرنے میں رول ادا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میشیگن اریزونا ویسکونسن جورجیا ان سٹیٹس کے اندر بائیڈن کو ایج ہے اور جو ہو سکتا ہے کہ جو پوستل بیلٹس ہیں ان کے اندر بھی بائیڈن کی پارٹی جو ہے تقریباً ابھی تک کم ہو بیش اگر ایوریج آٹ کیا جائے تو 78-80% جو میل والے بیلٹس ہیں وہ جا رہے ہیں بائیڈن کو اور 20-21 فیصد جا رہے ہیں ٹرمپ کو تو یہ لائکلی ہوت ہے کہ ان سٹیٹس کے اندر میشیگن اریزونا اور ویسکونسن کے اندر بائیڈن کو یہ اپنا ایج جو ہے وہ برقار رکھنے میں یہ میل والے بیلٹس مددگار ثابت ہے اور یہی چیز یہی لمحہ فکریہ ہے ٹرمپ کے لیے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ سٹاپ کر دیں یہی روک دیں ہم نے کچھ سٹیٹمنٹس بنائی ہیں جو ٹرمپ اور بائیڈن کے بیانات ہیں ایک تو ان کا آمنے سامنے ہیں اب نتیجہ جو بھی آئے ٹرمپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اگر آپ کو کلیر دیکھنا ہو کہ وہ کیا سوچتے کیا ہیں کہ نتیجہ کو قبول کریں گے یا نہیں تو ان کا یہ بیان سننا کافی ہوگا دکھائیے گا نتیجہ تب ہی مانوں گا اگر میں جیتا ہوں ہار گیا تو پھر نتیجہ کون مانے گا اور ہار ماننا انہوں نے ویسے ہی کل کا کہ بہت مشکل ہے ہار ماننا آسان نہیں ہے آج انہوں نے الزام جو لگایا وہ سنے تو آپ کو پاکستانی الیکشن سے یاد آئیں گے اور پاکستانی لیڈرز کے بیانات ہی نظر آئیں گے جیسے ہی نتیجہ نظر آئے ایک پارٹی جیت گئے دوسری ہار گئی ہے تو فوراں کہیں گے کہ امپائر نے دھاندلی کر دی یہاں بھی سنیے ٹرمپ کی آواز بھی آپ کو ویسی دکھائی دے گی جو بائیڈن نے بھی آج ایک بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دیا اور ابھی حتمی نتائج تو آنے باقی ہیں دونوں نے ایک نے کنڈیشنل اور ایک نے تو بیس کہہ دیا کہ میں تو جی چکا ہوں یہ دھاندلی کر رہے لیکن بائیڈن کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹرمپ صاحب کے چھوٹے سا ایک کلپ ہے وہ میں دکھانا جاتا ہوں کہ ان کا منڈ سیٹ کیسا ہے وہ خود کو تصور کرتے ہیں کہ دنیا کی اقلے کل ہیں دنیا کی ہر چیز کا جتنا علم ان کو ہے اتنا کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ہے دکھائی گا جنرل غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں جنرل صاحب اسلام علیکم اسلام جنرل صاحب امریکی نتائج کیا نظر آتے آپ کو دیکھیں امریک اس سکر تو بیلنس میں ہنگ کر رہے ہیں اگر آپ جو ریپورٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہم سینن پہ دیکھ رہے ہیں یا فاکس پہ دیکھ رہے ہیں جو ریزلٹس ہیں اس کے مطابق دلگیوں رہا ہے کہ پاپولر ووٹس اور جو الیکٹرل کالج کے ووٹس ہیں بڑے کلوز ہیں ان کا مارجن کہیں پوائنٹ پرسنٹ ہے کہیں پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اس کے سنگے مارجن بچل دیں ان سارے اس کے ابھی تک انپرڈکٹبل ہیں اور بڑا تنہوس ہے میرا خیال ہے امریکن ہسٹری میں شاید یہ اتنا کوئی دیفگلہ کلوز ایکشن ہوگا ریسنٹ پاسٹ میں لیکن ہمیں جو یہ خلق فہن نہیں تھی نا کہ امریکن سسٹم بلکل اب آپ دی بورڈ ہے وہاں پہ کسی کسی کا مسئلہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا سن دو ہزار میں بھی ایک مسئلہ بنا تھا اس میں پہلے گوھر میں اپنے شکست تسلیم کر لی بعد میں نامہ چرا اور سپینکورٹ تک بات پہنچی تو جو انکشافات میں بڑے ہوش و بات ہے لوس انجریس میں جو سیکرٹری سٹریٹ تھی کلفورنیے کہ اس نے اپنے ایک آرڈر سے انہیں جو فائلنس تھے جن کو ایک دفعہ سزا ہوئی تھی جل سے وہ کہا کوئی ووٹ نہیں دے سکتے وہ اور وہ جنرلی سارے وہ بلیکس تھے جو ڈیموکرائٹس کے ووٹ تھے وہ تقریباً سنتی سزار ووٹ تھے جو ایک کلم سے انہوں نے خارج کر دی تو یہ اس قسم کی دھاندلی وہاں پہ ہوتی رہی ہے اور لیول اس کا ڈیفرنٹ رہا ہے اس کا یہ الگ بات ہے کہ ریجل تسلیم کر کے بھرا گئی چلنا شروع ہو جاتے ہیں سسٹم ان کا اوورال سٹرونگ اس لحاظ سے اب اس میں جو مسائل ہمارے لیے سامنے نظر آ رہے ہیں ٹرم صاحب نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ میں وینر ہوں اور اگر میں وینر نہیں ہوتا تو پھر اس سارے سسٹم کو سپینکورٹ تک لے جانے کی تیار ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ایک اور قسم کی ریپورٹس بھی چل رہی ہیں کہ بھئی یہ جو کسٹر بیلٹس آئے ہیں وہ کسی لوگوں نے کٹھے کر کے لوگوں کے ووٹ ڈالے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو فات پا چکے ہیں جو پاکستان میں ہوتا رہے ہیں ان کے ووٹ بھی ڈال دیا گئے ہیں تو یہ دھانگلی وہاں پہ لوگوں نے خود ریپورٹ کی ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ الیکشنی کنٹرویشن ہو جائیں گے جو بھی ریزلٹ آئے گا اس کے اللہ خیر رکھتے ہیں الیکشن دنیا ساری میں راج کرے گا ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب بھی ہیں زبیر صاحب السلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا امریکی الیکشن پروسس آپ کو کیا نظر آتا ہے ابھی تک کی جو اپ ڈیٹس آ رہے ہیں دیکھیں ایک تو جہاں پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ ٹرمپ جیسے پولیٹیشن پریزنٹ وہاں کم آئے ہیں اور انہوں نے پہلے سے ہی تیاری شروع کراتی تھی یہ کہنے کی کہ جی ہم چیلنج کریں گے امریکن جو الیکشن ہوتے رہے ہیں پچھلے دو دھائی سو ساتھ اس میں ایکسیپٹ فر ایک یا دو الیکشنز دو تھاؤزن کا جو ابھی بکر کر رہے تھے ایلکور اور جارج بوش کا اس کے علاوہ تقریباً ہر الیکشن میں کنسیٹ کرنے کا ایک کانکرپٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جی وہ ٹو سیونٹی دوسرے کو الیکٹورل کالیج ووٹس مل گئے ہیں تو در لوزنگ کانکٹیٹ کالز پوٹینشل بینر ان کانکراجلیٹس جیسے ہی محسوس ہوتا ہے یہ کلوزر سیلیکشنز میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دنی دنگ دنگ ہیں ہوا تھا نینتین سکسٹی کا نکسن اور کینیڈی کا بہت ہی کم معجن سے بہت ہی کم معجن سے کینیڈی وہن بہت ہی کم معجن سے کانکٹیو تیرینجو کوٹرز کرمی نہیں خواہتی یہ ڈو تھاؤزن میں ہوا ٹرمپ کا ہمیں پتا ہی تھا کہ ٹرمپ تو کرے گئی یہ اور یہ ٹرمپ تو الگور میں تو پھر بھی کنسیٹ کر دیا تھا غیرہ نہیں خیال ہے جی طرح ہم سب سمجھتے ہیں ٹرمپ کو کہ وہ کنسیڈ بھی کرے گا پتہ نہیں پوش کرنا پڑے ان کو باہر نکالنے کے لیے بڑھ ایک ٹو ایڈی ٹو سے کیونکہ ایک آتھ دن تو ویسے ہی لگنا تھا چیلنجز تو خود میں جائیں جب ٹرمپ الزام لگائیں گے لگا دیا بلکہ انہوں نے کہ دھاندلی ہو رہی ہے بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے تو ان کو سلیکٹر یا امپائر کون ہوگا جس کی طرف وہ انگلی اٹھائیں گے کہ یہ سلیکٹر تھا اس نے دھاندلی کی یہ وہاں بڑی کلیارٹی ہے اور ڈیفرنس ہے پاکستان میں اور امریکہ میں یہ جہاں تک میری سمجھ بود ہے کہ وہاں کوئی سلیکٹر نہیں بیٹھا یہ تو گرمک کلیر ہے کہ کسی پر نہیں کہا سکتے ایک طور اس میں سیریس نوٹ میں دی لیکن ان کا جو یونیٹ سیٹس میں جو پچاس سٹیٹس ہیں گورنرز کے پاس اور ایون اس سے بہت پاہز ہوتے ہیں پولنگ کو روکنے کی پاہر ہوتی ہے مطبعہ اور اسی طرح سے کاؤنٹنگ کے حوالے سے ان کے پاس بہت پاہز ہوتی ہیں تو وہ یہ سنیکٹر الیکشن کمیشن نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کی اوثرائزیشن کر رہے ہیں یا کوئی دھائی بجے رات کو میسیج نہیں کرے گا کسی جگہ وہاں پینٹیکون میں کہ میرے خلاف دھاندلی ہو رہی ہے پینٹیکون کے جو چیئرمنٹ جوئنٹس ہیں وہ فون کر کے کہیں گے کہ آپ فکر نہیں کریں آپ نہیں ہاریں گے خواجہ صاحب آپ سے خفا ہو جائیں گے اس بیان کے بعد نہیں میں تو ایک خطب بتا رہا ہوں نا خواجہ صاحب کو ہم سب کہتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں جانا پڑتا ہے ہم نہیں ہائی سیم دیت اس دکی تنگ آپ نے کہا نا وہاں سلیکٹر سے نہیں وہاں کوئی پینٹیکون جائے گا کوئی چیئرمنٹ جوئنٹ چیز سراف کے پاس جائے گا تو وہ پاگل ہی سمجھے جائے گا لیکن اگر چیئرمنٹ جوئنٹ چیز ساری پاور اپنے پاس رکھتے ہوئے گی الیکسن کمیشن کی اور سب چیزوں کی لیب کی بھی اور سب چیزوں کی تو زہر بھی بات ہے اُدھر ہی پھر کھا جائے گا حضرت تاہیر جاویز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے ان سے بھی پوچھتے ہیں تاہیر صاحب اسلام علیکم جی وارسلام تاہیر صاحب کیا اپ ڈیٹس ہیں تازہ ترین کون جیت رہے بائیڈن جیت رہے یا ٹرمپ جیتیں گے کیا ہوگا دیکھیں جی اس کی جو سٹیٹسٹکس اس طرح بنتی ہے کہ جو کلیر الیکٹو کالج بائیڈن کی طرف آتے نظر آ رہے ہیں وہ ہے ٹو فورٹی فور اچھا ٹو فورٹی فور میں ویسکانسن اور نیوارڈا یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گی جو پڑی مچ ہو گئی بہت سارے چینلز کے اوپر یا بہت سارے پولز کے اندر وہ ان ہیں اچھا اب یہ اس کے بعد آ جاتا ہے الیکشن اچھا ٹرمپ صاحب کھڑے ہیں وہی دو سو تیرہ پہ اب پیچھے بچ جاتی ہیں پینسلوینیا میشیگن نورتھ کائلانا ان انبیلیویبلی جورجیا جورجیا اوریجنلی ڈانلڈ ٹرمپ کو جانی چاہیے تھی لیکن وہ ایک ایسی ایج کے اوپر آکے جس میں اٹلانٹا کے ووٹ ابھی کاؤنٹ نہیں ہوئے اٹلانٹا ڈیموکریٹ ہے پڑی مچ نائنٹی پرسنٹ ڈیموکریٹ سٹی ہے تو وہ ان کا فیئر وہاں سے بھی بڑا جنون بنتا ہے کہ وہاں کے سولہ ووٹ کدھر جائیں گے پھر دوسرا سولہ ووٹ میشیگن کے ہیں جس کے اندر بائیڈن ابھی لیڈ کر رہے ہیں اس وقت پینسلوینیا میں ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں لیکن پینسلوینیا میں ملین پلس جو آپ نے تھوڑی پہلے بات کی میل ان بیلٹس ابھی کاؤنٹ ہونے باقی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو آپ اگر پردکشن کسی سے فیر پردکشن بھی پوچھیں تو وہ فیر پردکشن بائیڈن کی طرف جاتی ہے کیونکہ بائیڈن کو جو ان کے پاکٹ کے اندر ہیں اس کے بعد صرف اور صرف سولہ چاہیے سولہ کے لیے ان کو جورجیا آ جائے ان کو میشیگن آ جائے ان کو پینسلوینیا آ جائے ان کو ان میں سے کوئی بھی ایک آ جائے 244 اگر ان کے پاس کلیئر ووٹس ہوں ابھی الیکٹورل کالج ووٹس 244 اگر کلیئر ان کے پاس ہوں تو ان کو ابھی 26 اور چاہیے تو ان کو میشیگن جورجیا اریزونا یہ ان کو چاہیے 254 تو ان کو سولہ چاہیے باب 254 کلیئے اوکے ٹھیک ہے تو وہ سولہ چاہیے ان کو اچھا اب یہ جو چیز ہے یہ بڑا ایک ہو گیا اس کو آپ یہ سمجھیں کہ بیسیکلی نبراسکا کے اندر جو ایک سپلٹ ہوئی ہے جس میں ایک ووٹ سپلٹ ہو کے ایک الیکٹور کالج بائیڈن کو ملا اچھا اس ایک الیکٹور کالج کے ناملنے کی سلوت میں ان کو سولہ نہیں سترہ چاہیے تو اس میں چار بجی ہیں بچی ہیں ان میں سے دو سٹیٹس کو ملتی اب وہ ایک میریکل ہوا ہے جو رات کو کیونکہ یہ دو سٹیٹس آتی ہیں جس میں طرف تو وہاں سے جو ایک ووٹ ملے ہیں this is going to be a history کہ اس کی وجہ سے ان کو اب میشیگن کے جو سولہ ووٹ ہیں وہ بیسیکلی کافی بڑی جو اس کے اندر ایک لیڈ کے ساتھ ان کی طرف آ رہے ہیں جس کے اوپر ہائی ہوپس ہیں ام شور کبھی آپ میرا تھوڑا سا اس میں ہوپس کا بھی element ہوگا لیکن میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ میکسیمم آپ کو سٹیڈیسٹکس اور ریالیٹی کے اوپر دوسری طرف ڈانلڈ اچھا مجھ ایک بریک لے لینے دیں تاہر صاحب میں بریک سے واقع ہوں تو یہ آپ سے اور تجزیہ لیتے ہیں ایک بریک لے لینے جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب امریکہ کے انتخابات ہم نے کرونا اخیر میں آپ سے پوچھنا لیکن پہلے امریکی انتخابات کے اندر بھی کرونا وائرس اس وقت چل رہا ہے اور وہ بے یقینی جو ہے امریکہ پورا مارکٹس کی اوپر چلتا ہے مارکٹس سینٹیمنٹ ہلانی تو کام ہوا نہیں آج لگتا ہے وہ بے یقینی کا آغاز ہو رہا ہے ایسے ہی بات کچھ سیٹل ہوگی تب تک بے یقینی چلتی رہے گی تو یہاں سے لے کر جنوری تک جب تک وہ پریزیڈنٹ کی اناغوریشن کی ڈیٹ نہیں آ جاتی تو امریکی مارکٹس کا کیا بنے گا جب یہ جنگ سپریم کورٹس کے اندر چل لی ہوگی آپ کو یاد ہے وہ آپ کو پرانی بوش اور گور والی الیکشن گور بڑا بھلا آدمی تھا تو شرافت سے مان کے چل آخر میں سپریم کورٹ تک ان کے بات گئی تو کوئی پتہ نہیں کہ الگور نے بیجگینی نہیں پیدا کی اس نے مان لیا بڑا سوبر وے میں وہ الیکشن لڑا گیا تھا ابھی ٹرمپ کھلا کہہ رہا ہے جیتوں گا تو دوار کی تبدیلی سوچ کی تبدیلی لوگ کاریکٹرز بھی فرق ہیں لوگ فرق ہیں سو کنٹینشز زیادہ ہو گیا معاملہ کچھ سوشل میڈیا کا اور جو پولٹیکل انوارمنٹ جنرلی ان کی وہ زیادہ کیا کہتے ہیں وہ ایڈورسیریل ہو گئی ایڈورسیریل ہو گئی جنرل مستوی آپ آپ بتائیے یہاں سے لے کر اگلے جو دھائی ماں ہیں کیونکہ یہاں بیش کی نہیں رہنی ہے یہ فائنلی ریزلٹ آجے گا سٹیٹس کا بائیڈن کوئیج ہے وہ شاید ایج برکرار رہے ٹرمپ چلے جائیں گے یہ پوسٹل بیلٹس کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر اور بلکہ فائنشل مارکٹ میں اور دنیا کو بھی کافی انسٹیبل رکھیں گئی ہے اور امریکہ ایج اکانومی ہے ان کی ہم تو خیر اتنا سوچ بھی نہیں سکتے اور ان کا انٹریک اتنا ہیج ہے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہے کہ دنیا اس کا شاپ پر اس کو محسوس کرتی ہے تو یہ بھی ان سٹیبل بھی رہے گا اس کے علاوہ جو اور معاملات چل رہے ہیں انٹرنیشنل سٹیٹ پر اس میں پیش رہے گی اور یہ دو ڈھائی مہینے ہیں جس میں جو امریکہ کے مخالفین ہیں شاید وہ ایسے کر جائیں جو امریکہ کے لیے ہنڈل کرنا بعد میں مشکل ہو جائیں یہ بھی ایک ہمیں ایسے رکھنا چاہیے کیونکہ اتنا بڑی طاقت ہونے کے فائدے بھی ہیں اور اس کے مقصانات بھی ہیں اور اگر ہم ساری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے سارے معاملات کے لیے تو اپنا ایک دیانویش دیفرن بدل جاتا ہے یہ اگر آپ کو یاد دو مانا تو بڑی دیفر باد مانا یہ معاملات جنرل مصطفہ آپ اپنے اگر علاقے میں آ جائیں تو جو چائنہ نے بہت بڑا سرمایہ ہے اس کا جو امریکہ میں پڑا ہوا ہے مارکیٹس وان سیٹل ہوں گی تو چائنہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر سکتا ہے افغان سیٹویشن جہاں ٹرمپ نے بہت پاکستان کی آم ٹویسٹن کی کہ اس کو الیکشن سے پہلے وہاں وکٹری مل جائے تالبان باتجیت کی میز پہ بھی آگئے لیکن معاملہ درمیان میں اٹک گیا تو بیج کی نہیں ادھر بھی آئے گی چائنہ اور امریکہ کے جو معاملہ چلنے انڈیا کے ساتھ ہمارے نئے اگریمنٹ کی وہاں پہ بھی ایک نیا فینامینا آئے گا تو پورا ریجن ہمارا بھی اسے متاثر ہوگا جی انڈیا کا تو شاید افیکٹ نہ ہو پاکستان بڑے برے تک افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے جس تک پاکستان نے اتنا زور لگا دیا ہے بہت سے اپنا پولٹیکل کیپٹل پاکستان نے اخوانستان کے امن لگایا ہے اس پر اور جس میں امریکی کو بہت مدد ملی ہے اور اب اگر یہ یہاں سے اخوان خاص دیرل ہوتا ہے تو پاکستان کے لئے مسائل بڑھیں گے اس خطے میں اور ایران کے ساتھ ان کے معاملات اور اگر ایران کو کہیں اور موقع ملا تو ایران بھی باز نہیں آتا وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے سے باز نہیں آتا تو ہمارے خطے کی صورتح حال ہے یہاں پر معاملات بگرنے کا زیادہ اندیشہ ہے اور چینہ دیکھئے ویسے بھی بڑا موو کر رہے ہے اور بھارت کو روز کے صاحب سے کوئی نہ نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے بھارت خیال تو یہ تھا کہ ٹرام رہے گا اور یہ جنہوں نے چار پانچ معاہدے کر لی ہیں امریکہ کے ساتھ ان کو امیجر فائدہ ہوگا تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے میں نہیں بھولنا چاہیے تائید جاویز سب اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے ظاہر تو بائیڈن لگتا ہے جیسے آپ نے ہمیں وہ الیکٹورل ووٹس کانٹ کر کے بتائی ہیں کہ سولہ اور مل جائیں گے تو بائیڈن کوئیج مل جائے گا تو بائیڈن کوئیج مل جاتا ہے لیٹس سی آج فائنل ریزلٹس کے لیے جو میل ان بیلٹ کی کانٹ نے اس کو ڈلے کیا ہے تو یہ بڑا آویس ہو گیا ہے کہ جب بائیڈن جیتیں گے تو میل ان بیلٹ کو کانٹ کر جیتیں گے تو یعنی فیکٹر جو ہے جو الیکشن جیتنے کو میل ان بیلٹ ہو گئے اس کو کانٹروورشل ٹرمپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کافی دیر سے جو جس کے لیے سپریم کورٹ کے دو فیصلے آلڑی موجود ہیں ایک پنسلوینیا کے لیے اور ایک نورت کر لانا کے لیے کہ آپ اس کو کاؤنٹ کریں بے شک آپ کو آٹھ دن آگے جانا پڑے اچھا اس کے ساتھ ایک فیڈل جج کا فیصلہ بھی موجود ہے جو ڈی سی کے اندر رہا نے کھڑے دو تین گھنڈے کے اندر دیا کہ جہاں بھی پڑے ان کو لا کر کے کاؤنٹ کے اندر رکھا جائے تو میل ان بیلٹ کی اتھینٹی سٹی تو سپریم کورٹ نے اس کو ویلڈ کر دیا اور بائیڈن کے حق میں بھی آئے گا اس لئے میں بول رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بے شک زیادہ ججز یا لین ٹورڈ ریپبلکن ہے لیکن یہ میار اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے ججمنٹ ہونی ہے ان کی کیا نام سٹیٹسٹکس کے اوپر یہاں پہ سوشل فیکٹرز نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں کنزرورٹیو جج بیٹھا اور وہ کہے گا یہ گے رائٹس کا فیصلہ ہے یا کچھ ابورشن کا فیصلہ تو وہ اپنا لین کرے گا یہ سٹیٹسٹکس کا فیصلہ ہے اس کی اپنی لیگسی آن دا لائن ہوگی اس کو سو سال تک لاز پھائے جائے گا اس فیصلے کو تو جج جج ہاں نارے بعد میں لگتے رہیں گے کہ سپریم کورٹ سے جا کر دیموکر پارٹ ایکشن کو سٹیل کر لیا تھرور بیلٹ یہ الزام ساری عمر لگتا رہے گا لیکن تائر جاویز صاحب باپ بھی اور جنرل غلام مستوی صاحب باپ بھی شکریہ ہم ایک بریک لے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پیٹھ ہیں دکٹر فیصل سلطان صاحب تو کرونا کی سیچوشن جہاں پاکستان میں دباؤ بڑھ رہے اور کیا ہمیں کرنا ہے وہ ہم نے لاز سیگمنٹ منٹ سے ڈسکس کرنا ہے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں بڑے شہروں پہ اوپر دباؤ دبارہ موجود دیکھیں آپ چند دن سٹیٹسٹیکل مارجن آپ ڈاؤن تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں لیکن بڑے دنوں سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے جو لوگ بھی عداد و شمار کو شوق سے اور تھوڑی باریکی سے دیکھتے ہیں ان کے لئے واضح تھا ہفتہ دس دن دو ہفتے ایون اس سے پہلے کہ ایک ٹرینڈ آنا شروع ہو گیا تھا لیکن اب تو کوئی بحث ہی نہیں ہے لاز ٹائم ہمارے مارچ میں اس نے آغاز کیا جون تک ہم بڑے برے حالوں میں آگئے تھے لیکن ونٹر ہم گزار چکے تھے تو ہمیں ایکسٹر کوشیس اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا سا ٹیک اٹیزی کر رہے نہیں ٹیک اٹیزی تو بلکل بھی نہیں کر رہے ٹیک اٹیزی کر رہے لیکن جو چیز فرق ہے دو تین چیزیں جو ہے ایک موسم فرق ہے جیسے آپ نے بتا دوسرا وہ ایک لہر یا ایک ایک سپیرینس گزر جانے کے بعد کا جو انونسیبیلیٹی کا ایک اپینین آگیا ہے نا لوگوں میں یا عوام ہے وہ اموی طور پہ وہ بھی ایک 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 وہ غلط ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے ہم بیٹھے ہی گفتگو بھی کر رہے لیکن ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے وہ یہ ہے کہ اب مور نالیجیبل مینجمنٹ پیشنٹ کی پہلے سے بہت امپروو کر گیا لیکن ہم نے انہائنس کی تھی امرجنسی بیسیز کی اوپر دبارہ نیچے چل گئی ہسپٹل پہ دبارہ دباؤ آنے جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے استعمال میں چلے گئے اچھی عداد بھول جاتی بڑا آسان ہوتا چڑھائی چڑھنا بڑا آسان ہے اترائی کی وقت جیسے کہتے نا اس میں سیلیبریشن چلے جاتے لیکن یہ اس وقت پروونسز کے ساتھ سب فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ ون ٹو کو ملٹیپلائے ہوتے ہوئے بہت خوفناک طریقے سے دیکھا تھا ہماری کپیسٹری نہیں ہے ہیلتھ سیسٹم میں دنیا میں کئی پہ بھی نہیں ہے لیکن ہم غریب ملکہ ہوتی ہیں ایڈوکیشن انسٹیوشن کے حوالے سے کچھ پالیسی بنائی ہے کیونکہ ونٹر میں میرے خیال کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ بھی مانیں گے کہ ہمارے کسی سیکٹر میں اگر کمپلائنس ایسو پیز کی نسبتاً بہتر ہوئی ہے یہ سیکنڈ ہاف اف اپیڈیمک میں وہ تعلیمی اداروں میں ہے وہاں کم از کم انتظامیہ نے ان کے سکول کی اونرشپ نے پبلک ہوں پرائیویٹ ہوں جیسے ہوں پیرنس کی بچے تو لوگوں کو خیال تھا جو بھی وجہ تھی کمپلائنس ماسک کا استعمال وغیرہ بہتر ہوا جہاں ہم اس بیٹل کو ہار رہے ہیں وہ ہماری جنرل شاپنگ مال مارکیٹ وہاں پہ یہ ایکزیس نہیں کرتا عبادت گاہ مساجد لیکن میں ہمیشہ یاد کہتا ہوں وائرس نے اس چیز کا احترام نہیں کرنا کہ آپ کس احترام میں کس موقع پہ کس مناسبت سے کھنے اس نے فاصلہ دیکھنا ہے اور جمپ لگانی ہے ایک سے دوسرے کو تو ایک اور بات بار بار لوگ ذکر کرتے ہیں ہم بھی ماسک ذکر کرتے لیکن جب خیال ہوتا ماسک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگا ہوگا خرید نہ پڑے بزار میں تو یہ کپڑے والا ماسک میں خصوص ناج لائے تھا دکھانے کے لئے کہ یہ گھر میں بناوا ماسک بھی کپڑے کا ماسک اگر ہو اس کی چار ڈوریاں ہم لگا لیں تو رات جو ہیں وہ بھی اس کے فیبرک کے اندر رہ جائے آن لائن کلاسز کے اوپر پر موٹ کرنے کا کچھ ارادہ ہے آپ آن لائن کلاسز میں بہتر تو شفقت محمود صاحب یا تعلیمی جو منسٹریز ہیں وہ اس کا بتا سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ریچ ہے وہ ہمارے ملک میں اتنی موثر نیچے تک نہیں ہو سکتی ہمارے جو غریب یا متوس سکول ہیں اس میں اس کی وہ ریچ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہیں نے اس کو اپروچ کیا تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوا ہے ڈاکسز میں کرائیسیز آپ دیکھیں تو آپ کے جو تین اربن سینٹر ہیں بڑے دس بڑے شہر چن لیں آپ کراچی لاہور اسلامباد فیصلہ باد ان ایریاز کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا چھوٹے شہروں کو اللہ نے بچائے رکھا تھا تو ابھی بھی پریشر دوبارہ کراچی لاہور اسلامباد راول پرنڈی فیصلہ بات لاہور سے قریب ہے یہ بارہ پندرہ دو درزن سے کم ہے بیس سے کم ہے یہ شہر اگر ٹارگیٹ کر لیا جائے تمام انٹروینشن کے لیے چاہے انفورسمنٹ اس کی چاہے شاپنگ چاہے جنرل ایم ایویرنیس ایڈوکیشن اور تھوڑی سی جسے کہتے نا میسج دینا آپ کلسٹرز ہیں اس کو بلکل منی یا مایکرو سمارٹ کی بجائے تھوڑا سا بڑھا کرنے کی ضرورت ہوگئی اور یہ پروینس اگریڈ ہیں اس اپروچ کے ساتھ بنیادی طور پر اگر آپ یہ کر لیں کہ ان ایریاز کے اندر شاپنگ مال کے اوپر ٹائم کی پابندی کر دیں پبلک پریسز کے اوپر ماسکی انفورسمنٹ وہ لازم کر دیں مساجد کے اندر علماء سے رجوع کر کے فاصلہ دوبارہ ریسٹور کریں اب ختم ہو جکا اب تو وہ کہتے ہیں آگے آگے جگہ ہے سب پہلے پوری کریں یہ وہ رکاوٹ نہیں اس پہ سارا کام چل رہا کچھ ایفرٹ ہے تھوڑا سا کمپلیسنسی کے بات دوبارہ سے جگانا جو ہے لیکن ایفرٹ لگ رہی ہے لیکن یہ ہوگا میڈیا کی جو تھے پیچھے بہت اہم رول تھا بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا اب یہ دوبارہ سے شروع ہوا پچھلے چند دنوں میں بہت سارے میڈیا کے ساتھی ہوں دوستوں نے مدد کی ہے اس گفتگو کو اٹھایا بلکہ میرے سے بہتر طریقے سے اس کو انانسیئٹ کیا بتایا وربلائز کیا میں سمجھتا ہوں اس کا اثر ہا رہا ہے یہ جو ہمارے ڈیپٹی کمیشنرز ہیں آج جیسے یہ شفقات ہیں اسلامباد میں بڑے پڑے لکھے لڑکی ہیں اور لاس ٹائم میں نے دیکھا ایدھر بھی پنڈی میں لہور والے جو دائرے لگا کے مارکیٹس کے باہر فاصلہ رکھنا شروع کیا در ماس پہن کے تین لوگ اندر جائیں چار لوگ جائیں اور پھر آگے جائیں بلکل ایک تو لوگوں میں آئی تھوڑا پتہ چلا کہ حالات خراب ہیں بھائی اتیاد کرنی اس پریکٹس کو بھی شاید آپ دوبارہ شروع کرنی یہ گفتگو بھی ان سے ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں جو ورک پلیسز ہیں بزنس پلیسز ہیں یہ کوئی ایک تو نہیں ہے جب ہونا چاہیے لیکن اس خیال کا ختم ہو جانا کہ نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے یا ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں یہ مسئلہ جو ہے نا this has really caused the problem but بھارا last time مجھے یاد ہے کہ آپ لوگ lockdown کی بیعث میں فسے ہوئے تھے تو میں بہت سے لوگوں کو ڈرانے والا میسیج کنوے کرنے کی ضرورت ہے کوشش تو لگتار کر رہے ہیں صبح شام رات ہر وقت یہی communication ہمارا یہی ہے تھوڑا سا زیادہ time لگ رہا ہے اس میسیج کو sync ہوتے لیکن ہو جائے گا ایک اور بھی میں بتاؤ جو انتظامی مسئلے کی ایکشن میں آنا ہے اس کا بھی تھوڑا سا لیٹنسی ہوتی تھوڑا سا لیگ ٹائم ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم ہر دوسرے دین پروvinces آن لائن نسی او سی کے ذریعہ انگیج کر رہے ہیں سینئر لیڈریشپ کے ساتھ اور وہ سب لوگ بہاور ہیں اس اس کو نہ چھوڑیں کیونکہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں سب سے آسان انفورسمنٹ ہے ہوائی جہاز یا ائرپورٹ کنٹرول انوارمنٹ ہے وہاں بغیر ٹکٹ کے بغیر اس کے جہا نہیں سکتے تو ہماری جو انفورسنگ انٹیٹیز ہیں سیولیویشن ائرپورٹ سیگورٹی فورس وغیرہ یہ کافی موثر کردار کر سکتی ہیں پہلے کرتی بھی رہی ہیں تھوڑا سا کئی دفعہ ذرا اس میں کمی آجاتی جہاز کے اندر اور پھر بسوں میں ٹرانسپورٹیشن ذرا سا آویر ہونے کی اور تھوڑی سی سلائٹلی سٹرکٹ انفورسمنٹ کی ضرورت یہ ماس پہنو اس سے فرق پہنو آپ چاہے کسی کو پکڑ کے سورپیہ نہ جربان کریں اسی سے لوگ پہننے لگ جائیں صرف روک کے بولیں کہ ماس پہنو آریف عبیب صاحب اسلام علیکم آپ فرمائیے گا کہ آج کل کرونا کی وجہ سے دوبارہ دوباؤ آرہے کچھ کاروباری برادری کو ویرنیس کے حوالے سے ساتھ دینا چاہیے حکومت کے ساتھ مل کے کیمپین چلا لوگوں کو بتایا جائے کہ احتیاط کریں کیا کام کیا جا سکتا ہے بلکل ساتھ دینا چاہیے اور یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں ایڈوکیشن کے پروگرین ہیں ٹاک شوز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں اور میڈیا کے ساتھ مل کے اس کی فنانسنگ کی جو نہیں رہو تو بلکل کرنی چاہیے کیونکہ وہ اگر خدا نفاص تا یہ بڑا اور کوئی لوگ ڈان سیچویشن ہوئی تو یہ تو کاروبار جو ہے کو بہت نقصان ہوگا اور کاروبار اس کو بھی نقصان اس کو روک سکتے اس سٹیج کو اگر ابھی سے ہم فیکٹری ورکرز ہیں ان کو بتایا جائے کہ ماسک پہن ہے اندر ورک پلیس اس کے اندر مناسب ڈسٹینسنگ ہو اس میں آپ لوگ کا بڑا ایکٹیو رول ہو سکتا چیمبر بزنس لیڈرز دیک پلی ایکٹیو رول بٹ نظیم بھائی آپ دیکھیں ابھی ریسن جو لاز ویک میں مارکٹ جو گری ہے نا شیئر مارکٹ وہ سب سے بڑا جو مارکٹ جو ہے میں فیر تھا وہ یہی تھا کہ سیکن ویو جو ہے وہ کہیں بڑھ نہ جائے اور سیکن ویو اگر بڑھ جائے گی تو ابھی تو گرورمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں لیکن خدا خاص نمبر جو ہے وہ اور خراب آتے ہیں تو پھر ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا یہ صحیح ہے اس کے نظر ابھی سے جو ہے آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس میں سب کا جو ہے وہ رول بنتا ہے اور اس میں یہ بزنس کا رول زیادہ بنتا آپ کی موجودگی کا ایک اور فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ لوں آپ سے امریکی مارکیٹس بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہیں آج صدارتی انتخابات کے نتائج ہیں اور ٹرمپ کا کورٹ میں جانے کا اعلان ہے یہ ورڈ مارکیٹس پر اس کا امریکی مارکیٹ پہ امریکی مارکیٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہیں اور اس سے افیکٹ ہو سکتی ہیں کہ وہاں ایک انسیڈنیٹی کی بات آئے گی اور لٹیگیشن میں معاملہ جائے گا تو وہاں کی ایک دی سٹیبلیزیشن کا انسر پیدا ہوگا بہت سکیاریف عبیب صاحب ڈاکٹ صاحب سے دوبارہ پروفیسر سلطان صاحب سے لازم عدویات کی جو فراہمی تھی وہ ایک بڑا چیلنج تھا ہمارے کچھ لوگوں کو بیسک سی ایزو میکس شاید انٹی بارٹک اس کے لیے مجھے سفارشن لوگوں سے کرنی پڑی کہ یہ اس کے والد ہیں یہ بیمار سمجھتا ہوں جی ایک تو یہ دوا وہ استعمال کریں جس کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر کے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں ان کو بھی اپنی جو انفرمیشن ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں کیونکہ اب سارا جو انفرمیشن ہے نا وہ اس معاملے میں چونکہ ٹرائلز کچھ ہو چکے ہیں واضح ہو چکے زیادہ بہت دوائیوں کا اس میں رول ہے نہیں جنرل گوڈ کیئر کا رول ہے جسے گوڈ نرسنگ اور میڈیکل کیئر بولتے ہیں اور وہ امپروو ہوئی ہے ملک بھر میں امپروو ہوئی ہے لوگوں کو اس کا ایکسپیرنس بہتر ہوگا اور اتنے وینٹی لیٹرز بھی نہیں چاہیے جتنے شروع میں سوچے جا رہے تھے اب آپ کو آکسیجن سپلائی چاہیے ہے ایک بات دوسری بات لیکن یہ کہ جیسے ایزو میکس بھار اس کی اس طرح سے ضرورت نہیں ایک زمانے میں آپ کو تک کلوروکوین کی ایک وہ ٹرمپ نے دور لگوا دیتی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو مستند ہے میں بجائے اس کے کہ میں وہ میڈیکل نام لیا تو پھر دور لگ جائے ویکسین آنے میں سر وقت اور وہ اس نے شیخ راشد مکتوم نے لگوای چائنی سینو فارم کی انہوں نے ٹرائل میں شمولیت کی ٹرائل میں شمولیت کر لیا ولنٹر کیا میرے خیال سے جو مجھے انفرمیشن ہم بھی کر رہے ہیں نا اس کے نیچے ٹرائل ہمارے چل چل رہے ہیں تو یار ہوپنگ بائی اینڈ آف ڈیسمبر کمپلیٹ ہو جائے نہیں جی ٹرائل تو اس کی فل کمپلیشن میں تو سال لگے گا لیکن اس کا انیشل ڈیٹا چند مہینوں میں ایک دو مہینوں میں انیشل ڈیٹا انیشل ڈیٹا آجے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لئے اتنے اجازت دیجئے خدا حافظ